دیوالی ستلی پٹاکہ چندہ نگر نام کے گاؤں میں دیشمک نام کا ایک گریب آدمی رہتا تھا وہ ایک پٹاکے بنانے والے فیکٹری میں کام کرتا تھا اس کا کام ہر روز پٹاکوں کو پیک کر کے ٹرک میں لادنا تھا شریمان نام کا وقتی بھی اس کے ساتھ کام کرتا تھا ایک دن شریمان دیشمک سے دوست یہاں چاہے جتنا مرضی کام کر لو اپنی زندگی نہیں صدرنے والی سنا ہے کہ شہر میں یہی کام کے لیے زیادہ پیسے ملتے ہیں میں شہر جا کر کوشش کرنا چاہتا ہوں کیا تم بھی چلو گے میرے ساتھ تب دیشمک نہیں دوست ٹھیک ہے یہاں تنکھا کم ہے پر گھر تو میرا اپنا ہے اس لیے میں کسی طرح گزارا کر لیتا ہوں میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر نہیں آسکتا تمہیں جانا ہو تو جاؤ ایسا کہا شریمہ نے ٹھیک ہے کہا اور وہ چلا گیا دیوالی آئی سارا گاؤں خوشی خوشی تیوہار مان آنے لگا تب ہی ایک ستلی بوم بنانے والا آدمی وہاں پہنچا اس کے ہاتھ میں بہت سارے پٹاکے تھے اسے دیکھ کر لوگ ڈر گئے وہ آدمی کہ کر اپنے ہاتھ میں ایک راکٹ جلایا اور اسے چھوڑا وہ راکٹ سیدھا جا کر ایک گھر میں گرا اور زور سے پھٹا وہ سارا گھر جل گیا اس نے ایک بہت بڑا لکشمی بوم جلایا اور وہاں کھڑے ایک بس میں پھینکا بس وہ بوم زور سے پھٹا اور بس دور جا گرا سب لوگ ڈر گئے اور انہوں نے اس آدمی کو پرنام کیا ایک بھٹی کر دینا ہوگا ورنہ میں ہر روز تمہارے ساتھ دیوالی مناؤں گا یہ سن کر سب کے ساتھ دیشمک بھی ڈر گیا سب لوگ پیسے اور سونا لا کر اس کے چرنوں میں سونپنے لگے دیشمک نے بھی کچھ پیسے لا کر اس کے چرنوں پر رکھا وہ بوم والا ویٹی وہ پیسے لے کر وہاں سے چلا گیا یوں ہر روز وہ گاؤں میں آ کر ایک راکٹ جلاتا اور کچھ نہ کچھ جلا کر چلا جاتا گاؤں والے آتے اس کے چرنوں میں سونا اور پیسے رکھ کر جاتے وہ پیسے اور سونا لے کر وہ وہاں سے چلا جاتا ایک دن دیشمک نے اس کے چرنوں میں پیسے رکھتے ہوئے اس کے پاؤں کے پاس بوم میں کچھ دیکھا بعد میں وہ فیکٹری گیا اور کمپیوٹر میں کچھ ڈھونڈنے لگا اور بعد میں گودہ میں جا کر پٹاکوں کو پیک کرنے والے بکسوں کی جانچ کرنے لگا اس کے بعد وہ فیکٹری کے مالک کے پاس گیا اور کچھ کہنے لگا اگلے دن وہ بوم والا ویٹی گاؤں میں پھر آیا تب ہی فیکٹری کا مالک اور پولیس پولیس جیپ میں پہنچے پولیس والوں نے اس پر بندوق سادھا اور اس سے کہا کہ وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دے تب وہ بوم والا ویٹی پولیس یہ کیا تم اتنے دیر سے آئے ہو میں تم لوگوں کا ہی پرتیقشا کر رہا تھا کہہ کر ایک راکٹ جلا کر اس نے جیپ کی اور چھوڑا بس وہ راکٹ جا کر سیدھا جیپ سے لگا اور جیپ اچھل کر جل گیا تب ہی دیشمک چھپکے سے وہاں پہنچا اور اس کے پیروں کے پاس بوم کو جلایا بس ستلی بوم والا ویٹی دھراؤں ڈھاپ کر کے جلنے لگا پھر اس کے اندر سے سریمان باہر آیا اسے دیکھ کر لوگ پریشان ہو گئے بعد میں دیشمک اور پولیس نے مل کر اسے دھر دبوچا دیشمک پولیس سے اسے حساب یہ پہلے ہمارے فیکٹری میں ہی کام کرتا تھا ہمارے مالک ہم سب کا اچھے طرح خیال رکھتے تھے پر اسے پیسوں کی لالش تھی اسی لیے یہاں نوکری چھوڑنے کا ناٹک کر کے وہ چلا گیا اس نے ہمارے فیکٹری سے پٹاکوں کی چوری کی اور اس وقتی کو تیار کیا اور ہم سب کو ڈرانے لگا تب فیکٹری کا مالک ہاں سر پرسون دیشمک میرے پاس آیا تھا اس نے اس کے پیروں کے پاس والے سیریل نمبر کو دیکھا اور اسے شک ہو گیا تھا کہ ہو نہ ہو یہ بوم ہمارے فیکٹری میں ہی بنایا پھر اس نے آ کر مجھے سب کچھ بتایا شباز دیشمک انہیں بہت اچھا کام کیا میں تمہیں اپنے فیکٹری کا مینیجر بناتا ہوں اتنا ہی نہیں میں سب کی تنخوا بڑھاتا ہوں بعد میں گاؤں والوں نے مل کر شویمان کو خوب مارا اور پولیس اسے جیل لے گئی